اسلام علیکم آج ہم ہینڈ ہائیجین کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہمارے ساتھ ہینڈ ہائیجین ہے کیا اور ہینڈ ہائیجین ہمارے ساتھ کیوں ایمپورٹنٹ ہے ہینڈ ہائیجین سے ہم کون کون سی ڈیزیز کو پریونٹ کر سکتے ہیں ہینڈ ہائیجین ڈیزیز کی پریونچن میں کتنے حد تک کام آ سکتی ہے ہینڈ ہائیجین کے پروپر سٹیپس کیا ہے ہم ہینڈ واش کس طرح کریں گے پروپر ہینڈ واشنگ کے سٹیپس کیا ہے اور ہمارے ساتھ ہینڈ واشنگ کتنے ایکسٹنٹ تک جرمز کو پریمنٹ کرتے ہیں سو یہ ساری چیزیں آج ہم اسی لکچر میں پڑھیں گے سٹارٹ لیتے ہیں ہم کہ وائے ہینڈ ہائیجین ہم ہینڈ ہائیجین کیوں کرتے ہیں ہم ہسپٹل ایڈیا میں جب بھی کام کرتے ہیں سو ہمارے ساتھ وہاں پر جرمز موجود ہوتے ہیں سو ہم جس چیز کو بھی ٹچ کرتے ہیں وہاں پر ہمارے ساتھ ہمارے ہاتھوں میں جرمز آ سکتے ہیں سو ان جرمز کو پیشنٹ میں ٹرانسفر کرنے سے ان کو پریونٹ کرنے سے ہم کیا کرتے ہیں ہینڈ ہائیجین کرتے ہیں لیکن آپ کوئی بھی پیشنٹ کے ساتھ ٹچ میں آ رہے ہو کوئی بھی پروسیجر اب کر رہے ہو سو اس سے پہلے آپ نے ہینڈ واش کرنی ہے تاکہ ہمارے ساتھ جرمز کی ٹرانسفر ہو وہ کم سے کم ہو اور پیشنٹ ہمارے ساتھ ہسپٹل ریکوائرڈ انفکشن سے متاثر نہ ہو اور جرمز سے وہ بچ سکے اور آپ اپنے آپ کو بھی سپوز آپ کوئی پروسیجر پروپارم کر لیتے ہو پھر اس کے بعد آپ ہینڈ ہائیجین کرتے ہو تاکہ نیکسٹ پیشنٹ یا آپ کا جو انوارمنٹ ہے یا جو پیشنٹ کے جرمز ہے وہ آپ کو ٹرانسفر نہ ہو اور آپ ہسپٹل ایکوائرڈ انفکشن سے محفوظ ہو سو ایک ہیلتھ کیر پروائیڈر کو خود کو بھی اپنے آپ کو بھی کیا پروٹیکٹ کرنا چاہیے تاکہ جرمز کی جو ٹرانسفر ہو وہ اس میں بھی کم سے کم ہو اسی لئے ہم ہینڈ ہائیجین کو کافی حد تک پریفر کرتے ہیں اور ہم بار بار یہ یوز کرتے ہیں کہ ہم ہینڈ ہائیجین کو کیا کریں ان کو ہم بار بار پر فارم کریں وائی واشیور ہینڈ سو ہینڈ واشنگ سنگل موسٹ ایفیکٹو وی سپریڈ آف کمیونکیابل ڈیزیز چھین اف انفیکشن کو ہم نے میکرو بیولی جی میں پڑھاتا کہ ہمارے ساتھ چھین اف انفیکشن کو بریک کرنی کیلئے جو سب سے ایمپورٹنٹ سٹیپ ہے وہ ہمارے ساتھ ہینڈ واشنگ ہے ٹھیک ہے سو ایک کمیونکیابل ڈیزیز کو ٹرانسفر کرنے سے رکنا وہ ہمارے ساتھ ہینڈ ہائیجین اس میں سب سے موسٹ ایمپورٹنٹ اور سنگل موسٹ ایفیکٹو بے ہیں تاکہ وہ پریوینٹ کریں ہمارے ساتھ کمیونکیابل ڈیزیز کی ٹرانسفر کو سو ہینڈ ہائیجین اس ویری ویری مچ ایمپورٹنٹ وائل پریوینٹنگ کمیونکیابل ڈیزیز فرم ون پرسنٹو اینا در ایسی لئے ہم ہاوسپیٹل میں ہائیجین پر کافی حد تک زور دیتے ہیں کہ ہینڈ ہائیجین پرفام ہو جائے ٹھیک ہے انڈکیشن فار ہینڈ واشنگ کب کب ہم نے ہینڈ واش کرنی ہے ٹھیک ہے انڈکیشن کیا ہے سو ایف ہینڈز آر ویزیبلی ڈرٹی سائلڈ ویڈ بلڈ باڈی فلویڈ سیکریشن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میرے ہاتھ گند ہے میرے ہاتھ جو ہے اس پر بلڈ لگا ہے یا باڈی کے کوئی فلویڈ لگے ہیں یا کوئی سیکریشن لگا ہے سو انہی دوران آپ نے کیا کرنا ہے ہینڈ ہائیجین کو پرفارم کرنا ہے بیفور اینڈ افٹر ایٹنگ لیٹ سپوز آپ ایٹ کانا کھا رہے ہو سو اس سے پہلی بھی اور کانا کھانے کے بعد بھی آپ نے کیا کرنا ہے ہینڈ واشنگ کرنی ہے تاکہ جمز کی جو ٹرانسپر وہ ہمارے ساتھ کم سے کم ہو بیفور اینڈ افٹر اٹینڈنگ آر پرفارمینگ پروسیجر لیٹ سپوز آپ کوئی بھی پروسیجر کر رہے ہو یا پیشنٹ کے ساتھ آپ کانٹیکٹ میں آ رہے ہو پیشنٹ کو آپ ٹچ کر رہے ہو سو اس سے پہلی بھی آپ نے ہینڈ واش کرنی ہے اور لیٹ سپوز آپ نے پیشنٹ کو ٹچ کیا پھر آپ اس کے بعد بھی ہینڈ واشنگ کرتے ہو تاکہ ہمارے ساتھ جو جمز کی ٹرانسپر ہے جو کمینکیبل ڈیجیز کی ٹرانسپرنس ہے وہ ہم کم سے کم کریں بیفور اینڈ افٹر ریموائنگ گلپس لیٹ سپوز آپ گلپس کو یا گلپس کی ڈننگ کر رہے ہو یا آپ گلپس کی ڈاپنگ کر رہے ہو گلپس کو آپ پہن رہے ہو یا آپ گلپس کو آپ اتار رہے ہو سو دونوں سے پہلے آپ نے کیا کرنے ہیں ہینڈ ہائیجین کرنی ہے تاکہ ہمارے ساتھ جو ایسے ٹک ٹکنیک ہے وہ پروپورٹلی پرفارم ہو افٹر یوزنگ دو ٹائلٹ لٹس اپوز آپ ٹائلٹ کو یوز کر رہے ہو آپ ٹائلٹ جا رہے ہو تو ٹائلٹ یوز کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنی ہے آپ نے ہینڈ واش کرنی ہے تاکہ ٹائلٹ چونکہ آپ کے ساتھ ایک گندی جگہ ہے وہاں پر آپ کے ساتھ جرمز کی چانسز جرمز کی پریزنس کی چانسز زیادہ ہوتی ہیں سو وہاں سے نکلنے سے پہلے آپ نے کیا کرنی ہے ہینڈ واشنگ کرنی ہے اپنے ایک سپوزر ٹو پیشنٹ ایک پیشنٹ ہے اور اس کو ایک پیشنٹ ہے جو کہ ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ میں ایزیلی کمیونیکیٹ ہو سکتی ہے سو آپ نے اس پیشنٹ کو ٹچ کرنے کے بعد اس کے ساتھ ایکسپوزر میں آنے کے بعد آپ نے کیا کرنی ہے ہینڈ واشنگ کرنی ہے تاکہ وہ جو ڈائریا ہے وہ ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ میں ٹرنس پر نہ ہو جنرل پرینسپلز ہینڈ واشنگ آپ نے کیا کیا کرنے ہیں ہینڈ واشنگ سے پہلے کون کون سے ایسے پرینسپلز ہیں جس کو آپ نے فالو کرنے ہے سو رول اپ سلیپ سب سے پہلے آپ نے سلیپ کو رول اپ کرنے ہیں اوپر کرنے ہیں ریمو رنگز پہنے ہو تو وہ آپ نے ریمووٹ کرنے ہیں ساپوز آپ کے ریس پر کوئی واشنگ ہے تو وہ بھی آپ نے ریموووٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کے ساتھ جو پروپرلی ایسیٹک ٹکنیک ہو وہ فالو ہو اور آپ کے ساتھ ہینڈ جو ہوئے وہ پروپرلی ہائیجینک ہو ٹھیک ہے یا لٹ سپوز آپ کے ساتھ کوئی رنگ ہے وہ ریموب نہیں ہو رہی تو آپ نے اس کو رول کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ نے جو آپ کے ساتھ جو وارٹر ہے جو بھی آپ سوپ یوز کر رہے ہو یا کوئی الکھول یوز کر رہے ہو اس کے اندر چلا جائیں اور وہ آپ کے ساتھ وہاں پر آپ کے ساتھ جو جو آپ کے ساتھ جمز موجود ہے وہ ان کی آپ ٹو سم ایکسٹنٹ وہ ہائیجین ہو جائیں آہ ٹرن آٹیپ وارٹر تو کامفٹیبل وارم ٹیمپریچر آپ نے جو آہ ٹیپ وارٹر ہے وہ آپ نے آہ ٹھان آن کرنے ہیں اور اس کو آپ نے ایک آہ کامٹیبل وارم ٹیمپریچر پر آپ نے کیا کرنے ہیں ٹھان آن کر دے ہیں پوزیشن ہینڈز ٹو ایوائیٹ انٹیمنٹنگ آم آپ نے اپنے آمز کو اس طرح پوزیشن دینی ہے کہ آپ کے آپ جو ایکسٹرنیل انوارمنٹ اس کے ساتھ آپ ٹچ میں نہ آئے اور آپ کے ساتھ کے ہاتھ دوبارہ گندے نہ ہو ایوائیٹ سپلیشن اپنے آہ لٹس اپوس ہاتھ آپ دو رہے ہو تو آپ سپلیش نہ کرو آپ اس کو چھڑکو نہیں ٹھیک ہے آپ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو دو بھی رہے ہو اور آپ وہ جو ہاتھوں پہ جو پانی ہے وہ آپ چڑک رہے ہو فلور پہ یا اپنے کلوتس پہ تو یہ بھی آپ کے ساتھ کنٹیمنٹ ہو سکتے ہیں ٹیک ٹو 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 ٹری ایمیل ایمیل سوپ ان یور ہینڈ انہ مویسٹن ہینڈز ویچ سوپ ان وارٹر آپ ٹو ٹو ٹری ایمیل سوپ لے لو ٹیک ہے اور وہ آپ کیا کرو پانی کے ساتھ آپ اپنے ہاتھوں کو کیا کرو وہ سوپ اور پانی کی میکسٹر کو آپ ہاتھوں کو مویسٹن کرو آہ تاکہ آپ کے ساتھ جو جامز ہے وہ آہ کم سے کم وہ آپ کے ساتھ ان کی ڈیت پروپرلی ہو جائے اور آپ کے ساتھ ہائیجین پروپر سے پروپر ہو جائے آپ نے اپنے ہاتھوں کو کیا کرنے ہیں آپ ٹو 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 ٹی سیکنڈ آپ نے کیا کرنے ہیں پروپرلی رب کرنے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تاکہ آپ کے ساتھ جو اپنے رب کرنے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ ہر ایک جو لیدر ہے وہاں پر آپ کے ساتھ یہ سوپ اور اور یہ وارٹر پہنچے تاکہ ہر جگہ آپ کے ساتھ پروپرلی ہائیجینک ہو جائے ٹھیک ہے اور ہر جگہ سے جامز کی ریموول ہو جائے ٹھیک ہے سو یہ آپ کے ساتھ کیا تھے پرینسپلز تھے رنس ہینڈ سٹارلی وید ہینڈز ہیلڈ ڈاؤن ورڈز آنڈر رننگ وارٹر آپ نے کیا کرنے ہیں جو رننگ وارٹر ہے ان کی نیچے اپنے ہاتھ کیا کرنے ہے ہیلڈ ڈاؤن کرنے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ جو پروپرلی جو آپ کے ساتھ جو سوپ اور وارٹر ہو وہ پروپرلی نیچے چھلا جائے ڈرائے ہینڈز کلین پیپر ٹاول آہ انٹا ناپ ٹیپ آہ فیسٹ وید سیم پیپر ٹاول آہ ویسٹ کنٹینر آپ نے کیا کرنا ہے پھر ہاتھوں کو پروپرلی ڈرائی کرنے ہیں لیٹ سپوز آپ کے ساتھ کوئی پیپر ٹاول ہے تو اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے پروپرلی ہاتھوں کو ڈرائے کرنے ہیں اور پھر آپ اپنے ٹیپ جو ہے جو آپ نے نل کا کھلا ہوا ہے وہ اس کو بھی آپ نے اسی پیپر ٹاول کے ساتھ آہ وہ اٹھان آپ کرنا ہے اور وہ پیپر ٹاول آپ نے پروپرلی پھر ڈسپوز کرنا ہے اندی آہ بین تاکہ آپ کے ساتھ وہ کنٹیمنیٹڈ آہ جو ہو وہ آپ کے ساتھ کسی اور جگہ میں وہ جنس ٹرانسپر نہ کریں تو آپ نے کیا کر رہے پروپر ٹاول از نٹ آویلیب رینس ٹیپ ہیڈ ہیڈ وہٹر انگلوز ویڈ لیفٹ ہیں اپنے لیفٹ ہینڈ کے چیز پریپور ٹاول نہیں ہے تو پھر آپ نے جو ایل آہ 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 انگلیٹڈ کے جو ایلو ایریا ہے وہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آہ 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 ٹیپ کو جو جو آہ جو ہے وہ ہٹ آہ کرنی ہے تاکہ آپ کے ساتھ ہائیجیرا پروس سسز پروپرلی پرفارم حوٹ ٹھیک ہے آہ اب آپ کے ساتھ جو ہمارے ساتھ سٹینڈر آہ ہائیجین کی جو سٹیپس ہے ہمارے ساتھ سیون ہے کہ بھی کبار یہ ہمارے ساتھ ایٹ بھی کہ ہی نہ کہ کسی نے کسی بکس میں آتے ہیں لیکن سیون سٹیپس ہے جس کی ذریعہ ہم کیا کرتے ہیں پروپرلی ہینڈ ہائیجین یا ہینڈ واش کرتے ہیں سب سے پہلے جو سٹیپ ہمارے ساتھ آتا ہے وہ پام ٹو فام ہم نے ایک پام کو دوسری پام کے ساتھ رب کرنا ہے۔ deben fingers پھر ہم نے fingers کو interlays کر کے رب کرنا ہے۔ back of hands پھر ہم نے ایک پام کو دوسرے جو hand ہے اس کے back کے ساتھ رپ کرنا ہے۔ پھر جو right ہے اس کو lift کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ہم نے جو farm ہے وہ اس کے back کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ رپ کرنا ہے۔ تاکہ یہ بھی ہمارے ساتھ ساپ ہو۔ back of fingers پھر ہم نے ساپ کرنا ہے properly اس کو رول کرنا ہے۔ آہ فنگر نیلز کو پھر ہم نے ساپ کرنے ہیں پروپرلی اس کو رول کرنے ہیں اور ریسٹس کو پھر ساپ کرنے ہیں اور پھر ہم نے ہاتھوں کو کیا کرنے ہیں آہ جو ہمارے ساتھ پیپر ٹاوال ہے اس کی ساتھ ہم نے آہ ریسٹس کر کے ان کو آہ ڈرائی کرنے ہیں ٹھیک ہے آہ سب سے پہلے جو سٹپ ہے وہ ہمارا ساتھ کیا ہے ویٹ ہینڈز اینڈ ریسٹس ویڈ وارٹر اپلائی سوپ جو آپ کے ساتھ ہینڈ ہے اس کو آپ نے ویٹ کرنے ہے ویڈ وارٹر اور پھر اس پر سوپ اپلائی کرنا ہے ٹو تری ایمال سوپ اور پھر اس کو آپ نے پراپرلی موائسٹرن کرنا ہے ویڈ سوپ اور پراپرلی اپنے رپ کرنا ہے آہ سیکنڈ سٹپ ہے پلیس ون پاوم پور دا ادر آہ ورکنگ دا سوپ انٹو آل لیدر ٹیک ہے پھر آپ نے ایک پاوم پاوم دوسری پاوم کی صد کیا کرنا ہے پراپرلی رپ کرنا ہے تاکہ ایک لیدر ڈورپ ہو اور آپ کے ساتھ کیا پراپرلی جو جرمز ہے وہ ریموب ہو جائے اور ہائیجینک جو پروسس ہے وہ پراپرلی پرفارم ہو جائے سو پام ٹو فارم ربنگ ہم اس کو کہتے ہیں سیکنڈ سٹیپ میں آہ ترل سٹیپ میں ہم کیا کرتے ہیں رائٹ پام اور دلیفٹ ڈارسم جو رائٹ ہینڈ ہے اس کا پام ہم لیفٹ ہینڈ کے بیک سائٹ یا ڈارسم پہ ہم رکھتے ہیں اور اس کو پراپرلی ہم رب کرتے ہیں تاکہ ہمارے ساتھ جو آہ لیفٹ ہینڈ کا جو ڈارسم ایریا ہے یا جو بیک ایریا ہے وہ ہمارے ساتھ پراپرلی ساف ہو جائے پھر ہم لیفٹ ہینڈ کے جو پام ہے وہ ہم رائٹ ہینڈ کے ڈارسم یا بیک سائٹ پہ رکھتے ہیں اور اس کو پراپرلی ہم رب کرتے ہیں تاکہ ہمارے ساتھ آہ لیفٹ ہینڈ کا بھی جو ڈارسم ایریا ہے جو بیک ایریا ہے وہ properly صاف ہوں فور سٹیپ جو ہے وہ ہم rub your hands palm to form finger interlaced پھر ہم fingers کو interlaced کرتے ہیں ایک دوسری کے اندر گیر لیتے ہیں اور پھر ہم کیا کرتے ہیں palm to palm hand کو کیا کرتے ہیں rub کرتے ہیں تاکہ ہمارا ساتھ جو finger کے اندر یہ area ہے یہ ہمارا ساتھ کیا ہوں بلکل ہی صاف ہوں پھر ہم کیا کرتے ہیں rub back fingers to opposing fingers interlocked پھر ہم دونوں fingers کو interlocked کرتے ہیں دونوں ہاتھوں کے fingers کو اور پھر ان کو rub کرتے ہیں ایک دوسری کے ساتھ تاکہ ہمارے ساتھ جو انگلیوں کے اندر جو ہمارے ساتھ جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ کیا ہو صاف ہو اور ہم اس سے اپنے جو finger nails ہیں وہ بھی ہم صاف کر سکتے ہیں رول کرنے سے اور پھر اس کو کیا کرتے ہیں اس کے اندر ہم سوپ کو لے جاتے ہیں تاکہ اندر نیلز کے اندر کوئی جمز ہے ان کی بھی ہمارے ساتھ proper صفائی ہو پھر ہم کیا کرتے ہیں جو thumb ہے rotate the right thumb into a rotational manner clasped in left form and vice versa سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں right thumb کو پکڑتے ہیں with left hand اور پھر ہم اس کو rotate کرتے ہیں in the left hand تاکہ ہمارے ساتھ جو thumb area ہے وہ ہمارے ساتھ properly صاف ہو پھر وائس ورسا ہم right hand سے left hand کے thumb کو پکڑتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں اس کو بھی properly hygienic بناتے ہیں تاکہ ہمارے ساتھ پھر اس کو roll کر کے rub کر کے ہم اس کو بھی properly wash کرتے ہیں پھر seven step پہ ہم کیا کرتے ہیں rub backwards and forwards while rotating with tops of fingers and thumb of right hand and left and vice versa پھر ہم let's suppose ہمارے ساتھ right hand کے جو fingers ان کو ہم بند کر کے جو left hand کا جو palm ہے اس کے اوپر رکھ کے اس کا جو floor ہے اس کے اوپر رکھ کے ہم اس کو rub کرتے ہیں تاکہ ہمارے ساتھ properly جو یہ palm area ہے وہ صاف ہو جائے پھر اسی طرح وائس ورسا left hand کے fingers کو بند کر کے ہم اس کے nails سے کیا کرتے ہیں right hand کے جو ہمارے ساتھ palm area ہے ہم اس کو properly rub کرتے ہیں تاکہ ہمارے ساتھ وہاں پر جو jams ہے ان کی صفائی ہو جائے ٹھیک ہے سو یہ ہمارے ساتھ seven step ہو گیا eight step میں ہم کیا کرتے ہیں rub each wrist with opposite hands پھر ہم each wrist جو ہے ہمارے ساتھ جو wrist area ہے اس کو ہم right hand ہے تو اس سے left hand کے wrist کو ہم کیا کرتے ہیں rinse کرتے ہیں اور پھر اسی طرح left hand کے ساتھ right hand کا جو ہمارے ساتھ right hand کے ساتھ پھر left hand کا جو wrist area ہے اس کو پھر ہم rough کرتے ہیں پھر wipe each hand with separate tissue paper let's suppose آپ کے ساتھ paper towel ہے یا tissue paper ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں properly ہاتھوں کو dry کرتے ہیں that all areas have been dried سارے areas ہمارے ساتھ dried ہو جائے close the tap water with paper towel let's suppose آپ کے ساتھ وہی paper towel ہے تو ہم اسی کے ساتھ کیا کرتے ہیں tap کو turn آپ کرتے ہیں اور پھر اس کو properly dispose کرتے ہیں in the bin تاکہ ہمارے ساتھ وہ contaminated کسی اور جگہ پر ہمارے ساتھ germs کو transfer نہ کریں let's suppose آپ کے ساتھ paper tap نہیں یہ تو left hand کے جو elbow area ہے اس کے ساتھ بھی ہم جو tap ہے اس کو turn up یا close کر سکتے ہیں how to hand wash اب ہم hand wash ہمیں کس طرح کرنا چاہیے so to effectively reduce the growth of germs on hands so hand washing must last 40 to 60 seconds and should be performed by following all the illustrated steps جو بھی steps ہم نے پڑے وہ ہم نے پروپر پالو کر فالو کرنے ہے 60 seconds ہم نے سرپ ربنگ پہ لگانے ہے تاکہ ہمار ساتھ پروپر لی جو ہائیجین ہو وہ پروپر لی ہو جائے آہ to effectively reduce the growth of germs on hands or hand rubbing must be performed by following all of the following the steps only 20 to 30 seconds ہم نے properly hand کو رب کرنا ہے تو جو جان ہے وہ ہو جو جام ہیں ان کی پروپر صفائی ہو ٹھیک ہے ہم ہم کس کس چیز کس کے ساتھ کر سکتے ہیں جل سلوشن ان آل سیچویشن لیسٹڈ بیڈو بیفور انٹرین دی پیشن روم اب ہم کون کون سی 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 میں کون سی سی ہمارے پڑے ہوتے ہیں جو جل پڑے ہوتے ہیں سی 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 پیشن کے روم میں ہوتے ہو تو سب سے پہلے ہم جل کے ساتھ یا جو کس سی کرتے ہیں سی پیشن کے سکن کے ساتھ میں آتے ہو پیشن 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 تو ہم کیا کرتے ہیں پھر اس سے پہلی بھی اور اس سے بعد بھی ہم کیا کرتے ہیں ہینڈ واشنگ کرتے ہیں یا ہم الکوہل کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہینڈ کو رپ کر کے پروپرلی ہائیجینک وے کے ساتھ ہم پلس اور بلڈ پیشن کو میئر کرتے ہیں بیفور ڈنننگز سٹریرائل گلافز آپ سٹریرائل گلافز کو پہن رہے ہو تو اس سے پہلے اپنے ہاتھوں کو ساپ کرنا ہے بیفور انزرٹنگ انویزو ڈیوائس آپ لٹس اپ اس کیسی بھی انویزو ڈیوائس کو انزرٹ کر رہے ہو سوی پی لائن آپ پاس کر رہے ہو آپ پیشن کو انزرٹ کر رہے ہو یا آپ انجیو ٹیوب پاس کر رہے ہو یا پیکٹ ٹیوب پاس کر رہے ہو کوئی بھی انویزو پروسیجر جس میں آپ انٹرنلی پیشن کی جو ٹیشوز ہے ان کے ساتھ آپ کنٹیکٹ میں آتے ہو سو ہم کیا کرتے ہیں اس سے پہلے اور اس کے بعد ہم پروپرلی ہینڈ واش کرتے ہیں تاکہ ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ جو ٹکنی ہے اور ہائیجینک کے ساتھ ہمارے ساتھ سارے پوسیجر پروپارم ہوں پیشن امیڈیٹ ویسینٹی آر ویڈین دا پیشن کیر یونٹ آپ پیشن کیر یونٹ میں ہو یا پیشن کی روم میں ہو یا پیشن کی ایریا میں ہو سو ادھر آپ کسی بھی چیز کو ٹچ کرتے ہو یا کسی بھی چیز کے ساتھ کنٹیکٹ میں آتے ہو سو آپ اس کے بات کیا کرتے ہو ہینڈ واش کرتے ہو آپ کسی بھی ساتھ پہلے ٹچ کرتے ہو پھر اس کے بعد آپ کسی بھی پیشن کے ساپ ایریا کو ٹچ کر رہے ہو تو اس سے پہلے آپ نے ہینڈ واش کر دی ہے تاکہ جمز آپ کے ساتھ آہ کلین ایریا میں جو کلین باڈی سائٹ ہے وہاں پر آپ کے ساتھ یہ جمز ٹرنس پر نہ ہو آہ ایریا میس دیورنگ ہینڈ ہائیجین آپ ہم ہینڈ ہائیجین کر رہے ہیں سو کچھ ایریا ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ میسنگ ہوتے ہیں وہ ہم پروپرلی ساپ نہیں کرتے سو ان کا ہم نے حیال رکھنا ہے سو ایریا موس فریکونٹ میس ڈیورنگ ہینڈ واشنگ میس ناٹ میس سو یہ کلرز ہے جو آپ کے ساتھ آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے جو ہمارے ساتھ موس میس ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ ریڈ ریڈ دکھائی دیا رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ دیا گیا ہے جو کہ ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے جو کہ پروپرلی ہیڈ ہائیجین ہوتی ہے لیکن ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ہمارے ساتھ یہ جو ہمارے ہیڈی بتاتی ہے جو بلکل ہی نہیں ہوتی ہوتی ہی ہی ہائی ہائی ہوتی ہے ہائی کپیت جم ٹرانسپیشن فرم ون سرپس ٹو انڈر تو مومنٹ ہم ہر اس پروسس جو ہمارے ساتھ جو رسک ہو ہمارے ساتھ ہمارے جم ٹرانسپر ہو ہمارے ٹھیک ایک سرپس دوسری سرپس میں جم ٹرانسپر کی چانس ہم اس کو مومنٹ کہتے مطلب جرا سیم کی حرکت ٹھیک ہے سو ہمارے ساتھ جس میں ہمارے ساتھ جم کی ٹرانسپر ہو سکتی ہے سب سے پہلے ہمارے ساتھ سٹیپ ہے ہمارے پیشن کنٹیکٹ میں آتے ہو تو اس سے پہلے اپنے ہائیجین کرنی ہے کیونکہ یہ آپ کے ساتھ جم کو ٹرانسپر کر سکتی ہے پیفور آپ کوئی بھی پروسیجر پروفارم کرنے ہو اس سے پہلے آپ کیا کرتے ہو ہینڈ ہائیجین کرتے ہو ہمارے ساتھ کم سے کم ہو آپ کسی بھی باڈی فلویڈ کے ساتھ آپ ایکس پوجر میں آتے ہو یا رسک ہوتا ہے پیشن سراؤنگ سراؤنگ ساتھ آپ کنٹیٹ میں آتے ہو سو یہ فائپ مومنٹ سو کہ آپ کی ساتھ کیا کرتے ہیں ایک پیتو جن کو ایک جم کو ٹرانسپر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ یہ پیر ڈیٹیل کی ساتھ دیئے گئے ہیں نمبر پرس پیشن کنٹیک ٹھیک سو کلین ڈیوار ہنڈ بی فور کنٹیٹ وی پیشن ڈیوار سراؤنگ وی پیشن پیشن اگنس ہم فول جم سکیر ڈیوار ہنڈ سو مو بیلیزیشن پیشن کو مو بیلیزیشن رہے ہو پیشن 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 بی پیشن کر رہے بات پیشن پیشن کو اس سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھوں کو پروپرلی ہائیجین کرنی ہے تاکہ آپ کے ساتھ جو جن سکیر کم سے کم ہو ٹھیک سکن بی فور پروسیجر آپ کوئی بھی پروسیجر پروسیجر کر رہے ہو ٹھیک آہ سو آپ نے کیا کرنا ہے اس سے پہلے ہائیجین کرنی ایک پیشن پیشن آن ہامفل جان انکلوڑن پیشن آن انٹرین ہزار بارڈی لائک وینی پنکچر آپ پیشن کے بلڈ لے رہے ہو ہم اس کو وینی پنکچر کہتے ہیں آپ اس کے وین کو پنکچر کر رہے ہو سو یو شوڈ واش واش ور ہیڈ آرٹری بلڈ گیس آب ای بی جیز کو تیار کر رہے ہو یا آپ administer کر رہے ہو اس سے پہلے آپ نے پروپر بی ہائیجین کرنی ہے وان ڈریسنگ آپ کر رہے ہو ہیڈ ٹیبیلیٹس کیپسیل آئی ڈروپ پیک ٹیوب آہ ان چیزوں کے ساتھ آپ میڈکیشن دے رہے ہو سو آپ نے کیا کرنی ہے پروپر لی آپ نے آہ یہ جو ہائیجین ہے وہ آپ نے کر نی ہے ٹھیک ہے آہ پیک ٹیوب جو ہمار ساتھ ہے وہ ہمار ساتھ پر کیوٹین یس آہ انڈوسکوپک گیس ٹرانسٹومی ہے ٹھیک آہ انزرشن آف کنٹیکٹ ویڈ انویز ڈیوائیس آپ کسی بھی انویز ڈیوائیس کو انزرٹ کر رہے ہو کوئی بھی آپ کیا کر رہے ہو کوئی بھی آپ پیشن کے ٹیشوز میں آ رہے ہو سو آپ نے کیا کرنی ہے کیونکہ آپ نے چیزے کرنی ہے تاکہ جرمز یا سیپس کی چانس کم سے کم ہو موکس میمبرین آم انٹیک سکن موکس میمبرین کے ساتھ کنٹیکٹ میں آ رہے ہو تو آپ نے کیا کرنی ہے ہائیجین کرنی ہے تاکہ کس سیپس کے چانس ہمارے ساتھ کم سے کم ہو آپ نے انہی دوران بھی کیا کرنی ہے ہائی ہائی جن کرنے تاکہ ہمار ساتھ پیشن جو جرمز ہے آپ آپ دوسرے کسی پیشن کو ٹرانس پر نہ کرو آپ خود کو انفیکٹ نہ کرو آپ انوارمنٹ کو انفیکٹ نہ کرو پیشن کنٹیکٹ میں آ جاتے ہو تو اس کے بعد بھی آپ نے کیا کرنا ہے اس ایریا سے آپ نکل رہے ہو تو آپ نے ہائیجین کرنی ہے تاکہ دوسرے ایریا میں آپ آپ نے اس کے بعد بھی ہائیجین کرنی ہے تاکہ وہ جنس کسی اور ایریا میں آپ ٹرانس پر نہ کرو کرنی کرنی